ہم سب کا رمضان ہم سب کا رمضان ہم سب کا رمضان ہم سب کا رمضان ہم سب کے رمضان میں آپ کا مہزبان سلیم ساتھیانی پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے وہ تمام ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہیں خوش آمدید کہتا ہے ناظرین آج ستائیسوہ رمضان ہے اور یہ مہمان رمضان جانے کو ہے یہ ہمارے اندر ایک ایسی چیز کو لے کر آیا کہ لوگ جستجو لگائے بیٹھے تھے کہ رمضان آئے گا اور رمضان آیا اور رمضان جا رہا ہے اور اگر ہم اپنے ماضی پر ندامت کریں تو بالکل کرنا چاہیے کہ ہم اپنے اس رمضان کا حق اچھی طریقے سے ادا نہیں کر سکے ناظرین میں مبارک بات پیش کرتا ہوں ان تمام حضرات کو جنہوں نے رمضان کی قدر کی اور رمضان کے اندر آگے سے آگے ہو کر اپنے آپ کو پیش کیا اور اللہ کے دیئے مال کو اس فراغ دلی کے ساتھ خرچ کیا اس فراغ دلی کے ساتھ لوگوں کی مدد کی اس فراغ دلی کے ساتھ لوگوں تک اس امداد کو پہنچانے کی کوشش کی چاہے اس میں افطار کا احتمام ہو چاہے اس میں لوگوں کو راشن پہنچانے کا احتمام ہو چاہے وہ انجیوز جو لوگوں کو ہسپیٹلوں کے اندر افطاری کے سامان کو پہنچانے کی انتھک کوششوں میں مگن تھی اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے روزوں کو گھروں پر چھوڑ کر افطاری کے احتمام کے اندر دن اور رات لگا کر اس احتمام کو پورا کرتے رہے اور وہ لوگ جنہوں نے اس عبادت والی راتوں کو اپنی رات سمجھ کر کہ کئی ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارا آخری رمضان اور یہ سمجھ کر اسے اپنانے کی کوشش کی ناظرین ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس نعمت سے نوازا اگر ہم اس نعمت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ تمام چیزیں حاصل نہ کر سکے تو آج ندامت کے آنسو بھی ہمیں گرانے ہیں اور آج ہمیں اس حوالے سے گفتگو بھی کرنی ہے کہ ہم نے کیا خویا کیا پایا اور اگر جو کھو چکے ہیں اس کو کیسے اچھا بنایا جائے اگر جو ہم بگاڑ پیدا کر چکے ہیں اپنی لائف کے اندر اس لائف کو کیسے اچھا بنایا جائے کیونکہ رمضان کا مہینہ ایک تربیتی مہینہ ہوتا ہے اور آئندہ کی زندگی کو ہمیں کیسے گزارنا ہے اور اپنے اللہ کو کیسے پسند آجائے ایسا بننا ہے اپنے نبی کو کیسے پسند آجائے ایسا بننا ہے اسی حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے ستائیس میرا زمدان کے حوالے سے ہمارے درمیان جو شخصیات آج موجود ہیں ان کو اللہ تعالی نے بڑی عزت سے نوازا ہے بڑا نام ہے بڑا مقام ہے ہمارے حضرت علامہ عبدالقدیر قاضی صاحب جن کو بولنے پر ایک ملکہ حاصل ہے ماشاءاللہ بڑا پیارا کلام کرتے ہیں بڑے پیارے انداز سے لوگوں کو سمجھانے کا ایک اسٹائل ہے ایک سمجھانے کا طریقہ ہے اور جب وہ ہم کلام ہوتے ہیں تو ان کی بات میں لفظ با لفظ ایسی ایسی چیزیں نکلتی چلی جاتی ہے جو اللہ تعالی کے فضل و کرم سے ہم سب اس سے مستفیص ہوتے ہیں سب سے پہلے تو میں اپنے محزز میں مان علامہ مفتی عبدالقدیر قادر صاحب کا تعرف کے حوالے سے کہوں گا السلام علیکم ہمارے دوسرے سناخواں ہیں اللہ نے ان کو بڑا شرف بخشا ہمارے پرانے ساتھیوں میں سے ہیں اور اللہ پاک نے انہیں یہ شرف بخشا ہے کہ یہ پاکستان کے وہ عظیم سناخواں ہیں جس نے سب سے پہلے پاکستان کی الیکٹرونک میڈیا کے اندر اسمائیں حسنہ کے بڑے پیارے انداز سے پیش کیا اور بڑے ہر دل عزیز شخصیت ہر شخص کے بڑے شفیقانہ انداز جناب عدیل سلطانی صاحب ہمارے درمیان تشرف فرمائے انہیں خوش آمدید کیتے ہیں السلام علیکم ہمارے تیسرے سناخواں ایمان ہیں عبداللہ سلطانی صاحب ان کی آواز بھی بڑی پیاری ہے آج ان سے سنیں گے کہ آج وہ ہمیں کون سے کلام سنائیں گے اور ہمارے سارے ناظرین کو مستفیص فرمائیں گے تو عبداللہ سلطانی صاحب کو بھی ہم خوش آمدید کیتے ہیں اپنے اس پروگرام میں السلام علیکم جناب عدیل سلطانی صاحب آپ سے میں درخواست کروں گا کہ ماشاءاللہ اللہ پاک نے آپ کو وہ تمام چیزیں عطا کی اور سب سے پہلا عزاز اللہ پاک نے آپ کو اسمہ حسنہ کے حوالے سے مختلف چینلز کے حوالے سے آپ کو انٹروڈیوز کرنے کا موقع ملہ اور جب آپ نے اسمہ حسنہ کا وہ انداز اپنایا تو لوگوں نے پڑا پسند کیا اور آج بھی آج کا وہ انداز ہم سب کے دلوں میں ہیں آپ کس طریقے سے پیش کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم موجود سامن زیادہ السلام علیکم بہت شکریہ میں آپ لوگوں کا اور شمیم بھائی کا اور سلیم بھائی آپ کا کہ آپ نے مجھے ملو کیا یقیناً اسمہ الحسنہ سب سے پہلے پاکستانی میڈیا پر میں نے پڑے اور اسمہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا میں یہ تو میں نے پاکستان کی سطح پر پڑے لیکن اسمہ النبی میں نے پوری دنیا میں سب سے پہلے دفت پر پڑے اور الحمدللہ کافی آوارڈ اللہ نے اس میں مجھے اطاقی ہے اس کی صدقے میں جی انشاءاللہ تعالیٰ پیش کرتا ہوں iz yarہ اللہ والان اللہ والان اللہ والان اللہ حُالłem اللہ 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 الل باسط خافض وافع الموعد المدل السمين البصير الحكم والعلم الله اللہ 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 اللقيف الخبیر الحليم العظیم الغفور شکون العلی الكبیغ الحفیظ المقیت الحسیب اللہ آلہ 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 آل اللہ 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 الجلیل الكریم الرقیب المجیب الواسع الحقیم البدود المجید الباعث الشہید اللہ 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 Allah الحق الباکین القبیل المتین البلیل الحمید محصی ونبدی والمعید المحی الممیت الحی وخیوم اللہو 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 الباجد الماجد الباعد الأحد صمد القادر المقدر المقدر المؤخر اللہ واللہ واللہ اللہ واللہ واللہ الأول والآخر الظاہر الباتل البالی البتعالی بور تواب المتقم العفو مالک الملک ذو الجلال والإدرام اللہ واللہ واللہ 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 اللہ 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 صاحب آپ سے بات بھی کرتے ہیں بلکل ذرا مائک لے لیجی گا حضرت صاحب کیا ذہن میں آیا تھا کہ مجھے اسمہ حسنہ پڑھنا ہے اسمہ میری بہت خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا سناخان پیدا کر جو اللہ تعالیٰ کے نام بھی پڑھے کیونکہ ناتے تو سب ہی پڑھتے ہیں تو مجھے ایک گاہ ایکٹر نے کہا کہ آپ اسمہ الحسنہ پڑھیں گے تو میں خوشی کا اندازہ نہیں ہوا میں نے کہا کہ ہاں میں انشاءاللہ پڑھوں گا کہ پڑھ لیں گے میں نے کہا انشاءاللہ اور ایسے پڑھوں گا کہ اللہ نے چاہت سب پسند کریں گے یہ میرے مو سے ایک دم نکل گیا زبانی اور اللہ نے قبول کر لیا اس کے بعد ایسا ہی ہوا کہ جب میں نے یہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ نے ایسی مقبولیت اس کو عطا کی کہ لوگوں نے کہا کہ واقعی آپ نے یہ ایک ایسا کام کیا ہے جو آپ کو یہ جنت کی طرف لے جائے گا انشاءاللہ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ صرف دعا کریں میرے لئے کہ اللہ تعالیٰ یہ قبول فرمالے اور یقیناً وہ قبول ہوئے کیونکہ بہت چینل پہ چلا اور یہ کافی الحمدلہ چلا جس وقت آپ کو بقول آپ کے ایک ڈائریکٹر نے آپ سے کہا کہ یہ پڑھنا ہے جب پڑھنے کے بعد ہماری کیفیت ابھی اس حوالے سے ایسی تھی کہ بس میرے اللہ کا نام آتا ہے تو کیا محبت یعنی اللہ کا نام تو ایک ایسی مٹھاس ہے جس کا تو کچھ تذکرہ ہی نہیں کیا جا سکتا ہے کہ اپنا یہ توالا جیسے ہمارے پورے اسٹیڈیو میں جیسے کوئی ایک محق سے آ رہی ہے اور ایسا سما بن گیا تھا کہ آپ نے جو جس انداز سے پڑھا اللہ کے فضل و کرم سے لیکن آپ کو پڑھنے کے بعد کیسا محسوس ہو جب آپ نے پورا اس کو ریکارڈ کرایا اس کے بعد سلیم بھر جب میں اس کو ریکارڈ کر رہا تھا تو یقین جانیے میں ایسا لگا جیسے کہ میرا کسی نے ذہن جو ہے میں بند کیا ہوا ہے یعنی میں پڑھ تو رہا تھا لیکن پڑھوا کون رہا یہ مجھے نہیں پڑھتا تھا اللہ خواب سبحانہ اللہ تو ببکل ذہن میرا بند تھا اور جو اللہ تعالی پڑھوا رہا تھا وہ میں پڑھے جا رہا تھا تو جو ریکارڈ لیسٹ تھے وہ بھی کر رہے تھے یار یہ تو تم نے ایسا کمال کیا کام میں نے کہا مجھے نہیں پڑھا میں نے کیا پڑھا کیسے پڑھا مجھے سناو پھر مجھے اس نے بعد میں اس نے کہا بھی نہیں جب یہ پورے ریکارڈ میں کر دوں گا پھر میں آپ کو سناوں گا تو آپ خود محسوس کریں گے کیسے آپ نے پڑھا ہے تو جب میں باہر آیا تو میں نے دیکھا کہ میرا ذہن ایک دم پھر جگہ پہ آیا جب میں اسٹوڈیو میں ریکارڈ کر رہا تھا تو اس وقت مجھے نہیں پڑھا تھا کون پڑھا رہا ہے میں کیسے پڑھ لوں کیا نہیں پڑھ لوں آپ کو پتا آپ نے کس انداز سے پڑھ لیا آپ کو شاید پتا بھی نہیں ہے کہ جو آپ لفظوں کو لیتے ہوئے چلے ہو جس طریقے سے اس میں اللہ پاک نے ایک ایسی مٹھاس ایک ایسی چیز آپ عطا کر دیئے کہ جو بھی سنتا ایک دل میں ایک ایسا سرور پیدا ہو جاتا ہے بس وہ الفاظ نہیں میرے پاس بیان کرنے کے لئے بقول آپ کے بالکل صحیح ہے کہ مجھے خود نہیں پتا اللہ پاک آپ کو اور عزت عطا فرمائے اور مجھے یہ بھی علم ہے کہ آپ نے میرے پیارے نبی کشان کے اندر بھی اس میں سنا پڑھیں وہ بھی آپ سے ضرور درخواست کریں گے آپ سے التجا کریں گے کہ ضرور آپ وہ بھی سنائیے گا حضرت آپ کی طرف آتا ہوں پھر اس کے بعد ہم کلام بھی ہوتے آپ سے اور کچھ کلام بھی آپ کے ضرور سنیں گے آپ کے سابداد عبداللہ سلطانی صاحب بھی ہمارے درمیان موجود ہیں ان سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ شرف حاصل کریں گے ناتے رسول اللہ مقول صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت شب قدر کی رات جو گزر چکی اللہم صلی اللہ علیہ سیدنہ مولانا محمد نبی مولاڑی وآلہ وسلم بسلیمہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم سلیم بھئی اللہ تبارک وطالعہ کی ذاتی اس آخری عشرے میں ہمیں تعقلاتوں میں شب قدر عطا فرمائی ہے اور آپ دیکھیں کہ عبادت کا ذوق اور عبادت کا جستجو ہوتی ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے خاص کر کہ اس آخری عشرے میں جس کو کہتے ہیں کہ جی جان سے سب کچھ لگا دو بس سب کچھ نہیں کرنا کوئی غفلت نہیں ہونی چاہیے کوئی شکایت کوئی سستی نہیں ہونی چاہیے بس سارا ٹائم عبارت میں گزارنا شروع ہو جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ یہ تھی کہ آپ ہمیشہ تحجد کی نماز کے لئے آپ اٹھتے تھے عام حالت کے اندر بھی نمضان کے علاوہ ہم پر پاچھ نمازیں فرض ہیں اللہ کے نبی پر چھے نمازیں فرض تھی فتحجد بھی نافلت کہ تُو تحجد کی نماز بھی ادا کرو انقریب اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود کا مقام جو ہے وہ اطاف فرمائے گا قرآن میں اس کا بیان موجود ہے عام دنوں میں اللہ کے نبی اکیر ہے تحجد کی نماز اٹھتے یا تک کہ عائشہ تک کوئی خبر نہ ہوتی اب ان کو بھی نہ اٹھاتے بڑے خامشی سے آپ اٹھتے نماز ادا کرتے کیونکہ تحجد اسی بات کا ہی نام ہے کہ آپ رنڈو رہا نہ پیٹے اعلان نہ کریں آپ کسی کو بتائے نہ کہ آپ تحجد پڑھنے کے لئے جا رہے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اور آپ کے درمیان اس معاملے کا نام ہی تحجد کی نماز کہلاتی ہے لیکن ماہر عمدان کی انتقالات جب آپ شبیداری کے لئے اٹھتے تو حدیث سباک میں ذکر موجود ہے بخاری میں اس کی ربایت موجود ہے آپ تمام گھر والوں کو اٹھاتے اور کہتے ہیں اٹھو اللہ کی عبادت کرو یعنی کہ خاص کر کے اس رات میں آپ تمام گھر والوں کو فرما دیا ہے اور شبی قدر اگرچہ ہم نہیں جانتے لیکن اللہ کا نبی جانتا ہے اور یقین اور یہ حدیث پاک ہے آپ نے سنی بھی ہو گیا اور ناظرین نے بھی سامات کیا ہوگا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مجتمع ہونے کا حکم دیا کہ شبی قدر سے ان کو آگاہ آگا ہی فراہم کر دیں لیکن پھر آپ نے فرمایا کہ چونکہ تم آپ اس میں لڑ لائے تھے باہر میرے ہجرے کے تو اللہ نے مجھ سے اس کی خبر جو بھلا دی ہے اب تمہیں اس کا بیان نہیں کر سکتا باوجود اس کے کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا صحابہ اکرام کو لیکن اللہ کے نبی کو خاصتا علم ہے کہ شبی قدر کس رات میں ہوگی اور کیسے ہوگی اور کب ہوگی اس کے باوجود تمام تاقراتوں میں عبادت کرنا وہ چاہے کس کی رات ہو وہ چاہے تیز کی رات ہو کیونکہ تلاش تو وہ کرتا ہے جس کو معلوم نہیں ہوتا ہمیں نہیں معلوم آپ کو نہیں معلوم ہے لیکن یہ کہا گیا کہ رمضان کے آخری اشتر کی تاقراتوں میں شبی قدر کو تلاش کرو اور اس کے لئے تقاف کرنا تو زیادہ بہتر ہے تو آپ نے خود بنفس نفیس تلاش کر کے امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ شبی قدر تمہیں اگر مل بھی جائے اکیس کو یا تئیس کو یا پچیس کو یا ستائیس کو یا انتیس کو اس کے بعد کی بھی جو تاقراتے ہیں وہ ویسے ہی نہیں گسانی بلکہ یہ عادت میں گزار نہیں ہے تو کیا بتا اللہ اس کی برکت صاحب کو شبی قدر کا ثواب بھی عطا فرما دے گا تو یہ بات ہے شبی قدر گزار تو اگر گئی ہے بعض حضرات کی نزدیک یہ بات ہے کہ ستائیس کو شبی قدر کو مانتے ہیں اگرچہ ایک صحابی رسول کا بھی قول اسی حوالے سے بھی آیا اور بعض صوفیہ بھی جو ہے وہ عادت کے علم العادات کی وجہ سے وہ کچھ گن کر کے بتاتے ہیں کہ ستائیس کا عادت ہی جو شبی قدر کی ہی رات ہے لیکن یہ بات بھی صوفیہ اکرام سے مخفی نہیں ہے کہ بعض اوقات شبی قدر انتیس کو آتی بعض اوقات پتیس کو آتی بعض اوقات تیس کو آتی اس رات کی کیفیات بتاتی ہیں کہ آج شبی قدر ہے کیونکہ اس کے باتے مولماء اکرام نے کیفیات کے حوالے سے بلکل گفتو کریں گے ماشادت بڑی سیر انگریز گفتو ہو رہی تھی اور کیا کہتے وقت بڑی تیزی سے روان دوائے لیکن اشارہ مجھے یہاں بریک کا ہو رہا ہے ناظر یہاں لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ ہم تو ہیں آپ کے ساتھ ملتے ہیں چنل موک کے بعد ہم سب کا رمزان ہم سب کا رمزان ہم سب کا رمزان ہم سب کا رمزان